مرزا آپ بتایا آپ کی خیال مصفح کیا ہے؟ Do you think کہ یہ میسیجنگ تھی؟ Of course مالک بھائی دیکھئے الیکشن کرانا ای سی پی کی ذمہ داری ہے Free and Fair الیکشن کی demand ای سی پی سے ہونی چاہیے الیکشن کا طور طریقہ environment یہ سارا دائرہ کار ای سی پی کا ہے کے ٹیکر حکومت کا آئینی قانونی فسلیٹیٹ تو کرنا نا انہوں نے اب اگر وہ ملے ہیں ملے ہیں وزیر صاحب سولنگی صاحب تو ظاہری بات ہے کہ جو level playing field کی بات ہوتی ہے تو یہ گفتگو اس کے متعلق ہوگی اور آپ نے ٹھیک ان سے سوال کیا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئے اور الیکشن کے اندر بھی ہوگی اور ballot paper کی اوپر بلے کا نشان بھی ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ confusion تھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ballot paper کی اوپر بلہ نہ ہو کوئی ایسی چیز ہو تو یہ اب جو level playing field ہے اس کے لیے حکومت facilitate کر سکتی ہے اس کے لیے حکومت کوئی گفتگو کر سکتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلنگوش پریشان نہیں ہوں گے اس ملاقات سے مالک بھئی پریشانی تو ویسے بھی پیپلز پارٹی کو دیکھیں اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ان کا خیال تھا کہ خیبر پختون خواہ سے لوگ ان میں شامل ہو جائیں گے ان کا خیال تھا بلوچستان سے باپ پارٹی کے لوگ ان میں شامل ہوں گے جنوبی پنجاب سے کچھ لوگوں کی آس اور امید لگائی ہوئی تھی پھر وہاں پر ہم نے دیکھا شامل ہو جائیں گے شامل کروا دیے جائیں گے شامل کروا دیے جائیں گے خیبر پختون خواہ میں پرویز خٹک صاحب آگئے جنوبی پنجاب کی شخصیات استحقام میں شامل ہو گئیں باپ کے لوگ جو آنا چاہ رہے تھے یا جن کو کہا جا رہا تھا کہ وہ آئیں پیپلز پارٹی میں انہوں نے مسلم لیگ نون کا رخ کر لیا تو پیپلز پارٹی کی ہوپس تو کافی نیچے جا چکے اچھا میں نے شروع میں کہا تھا اگرچہ آپ تو آپ پارٹی سے چھوڑ چکے ہیں پتہ نہیں آپ نے چھوڑ دیا پھر انہوں نے آپ کے چھوڑ دیا یہ مجھے بتائیں یہ جو میں سن رہا ہوں کہ بڑی لیڈرشپ پریشان ہے کہ ماہ ساتھ ہاتھ ہونے والا سن میں اور ہماری جو ایپسولیٹ مجورٹی ہے وہ شاید ایپسولیٹ مجورٹی نہ رہے یہ آپ سے کوئی بات کرتے ہیں لوگ بتاتے ہیں نہیں ہے ایساچ تو کوئی بات شاید تو نہیں ہوتی لیکن ایک اندازہ ضرور ہے کہ یہ گفتگو ضرور چل رہی ہے لوگوں کی اپریہنشنز ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے جو توقع تھی ہماری وہ پوری نہیں ہوئی پھر اس کے بعد انہیں ایسا لگ رہا ہے شاید کہ سندھ کے اندر بھی کچھ شاید مشکلات ہو ان کے لیے کھڑی کی جائیں اور شاید اس دفعہ سمپل مجورٹی نہ ہو اور کسی کوئیلیشن پارٹنر کو ساتھ ملا کے انہیں حکومت سازی کرتے ہیں پھر ایم کیوں ہم ان کے گلے میں باندھی جائے یہ تو پھر الیکشن کے ریزارٹس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بڑے ظالم لوگ ہیں آپ الیکشن مینج ہونا اتنا زیادہ ہم لگے پچیس کروڑ کا ملک ہے is it that simple ہم کہہ دیتے ہیں جی الیکشن مینج ہوگا اتنا یہ آسان ہے مالک بھئی میں خود الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے وہ next to impossible ہوتی ہے 2018 کے الیکشن میں جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی عمران خان صاحب فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پائے اسی لیے پھر RTS کو فیل کرنا پڑا الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ tempers اتنے اوپر جا چکے ہوتے ہیں گلی محلوں تک کیمپین پھیلی ہوتی ہے لوگ بڑے سنسٹیف ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے ہونے کا ایک بڑا اندیشہ ہوتا ہے اور الیکشن والے دن کرنا چیزیں مشکل ہیں پری پول رگنگ وہ ایک ہوتی ہے جس کے اندر مختلف الائنسز بننے لوگ الیکٹیبلز کا ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا جنوبی پنجاب محاذ بن جانا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ strategically ڈینٹ کریں اگر کسی کو آپ نے حدف بنایا ہے اس کو نقصان دینے کے لیے لیکن الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے جو رگنگ ہے وہ بہت مشکل کام ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا باقی آٹھ پارٹیوں نے آٹی ایس کے فیلیر کے بعد عمران خان صاحب کو تو حکومت نہیں کرنے دی تو اگر یہ الیکشن بھی دوزار تئیس یا دوزار چوبیس کا الیکشن اسی طرح ہوگا جس طرح دوزار اٹھارہ کا ہوا تھا تو جو لوگ اپوزیشن میں ہوں گے پھر وہ حکومت نہیں چلنے دیں گے تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ملک سے ختم ہو سیاسی استحقام آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں لیکن جو بات ابھی کر رہے تھے کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود ہے این ممکن ہے کہ ایک ناستی سپرائز آ جائے اور اگر وہ ناستی سپرائز آ جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے جو کارڈز ہیں دوزہ سٹیکٹ اگنسٹ عمران خان اگنسٹ پی ٹی آئے نواز شریف صاحب کو سرخی پاوڈر لگا کے دوبارہ میدان میں اتارا جا رہا ہے بے ساکھیوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اپنی سیاست کی نفی کر کے وہ آ رہے ہیں تو اس صورتحال میں اگر ایک سپرائز آ جاتا ہے تو پھر کیا ریاکشن ہوگا آپ کے خیال میں اگر یہ سزائیں ہو جاتی ہیں عمران خان کی تو پی ٹی آئے سٹل کنٹیسٹ کرے گی کہ آپ کے خیال میں شفقت صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو الیکشن نہیں چھوڑنا چاہیے انیس سو پچاسی میں جو بوئیکاٹ کیا پاکستان پیبلز پارٹی نے الیکشنز کا وہ آج تک اس اپنی غلطی کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہوئی اور اگر پی ٹی آئے الیکشن کے بوئیکاٹ کی طرف جاتی ہے تو یہ ایک سنگین غلطی ہوگی پہلے بھی عمران خان صاحب ان چیزوں کو اہمیت وہ نہیں دیتے نیشنل اسیمبلی سے اسطیفے دے کے نکلنا غلط تھا اگر وہ اسطیفے وہ نہ دیئے ہوتے انہوں نے تو شاید ایک آپرچونٹی بہت جلدی بن جاتی کہ جس میں شہباز شریف صاحب سے بھی جان چھڑائی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے نہیں لیکن فیلڈ نہیں چھوڑنی چاہیے اور اگر وہ فیلڈ چھوڑیں گے فارد نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی فارد نے کہا کہ یہ سکرپ میں شامل ہو جانا یہ ایک سرٹن گراؤن ریالیسیز جو میں سمجھاؤں گا فارد یہ کہہ رہے ہیں کہ گرجنگلی ہو گیا ہے تو کیا یہ چیز اس لیول تک ہی رکھ سکتی کہ گیم ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بطور سیاستدان میرا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ایکسپیرینس ہے الیکشن ڈے کے اوپر آپ کی مینجمنٹ بہت مشکل ہے ایک ناسٹی سپرائز آ سکتا ہے یا پری پول ہو یا بعد میں پری پول ہو یا پھر آپ کو آر ٹی ایس فیل کرنا پڑے گا لیکن وہ پھر ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنے والے وقت کے لیے بہت بڑی درادیں کر دیتی ہیں مجھے ابھی تک مالک بھائی یاد ہے الیکشنز کے فوراں بعد ایسی پی کے سامنے گیارہ آگست تھی یا بارہ آگست وہاں پر تمام پارٹیاں اکٹھی ہوئیں اور وہاں پر احتجاج جاری تھا مولانا صاحب نے سٹیج پر کھڑے ہو کے کہا کہ چار دن بعد چودہ آگست تھی کہ یہ چودہ آگست ہم نہیں منائیں گے یہ ہم آزاد ملک میں نہیں رہتے یہ ہم سے ہمارا منڈیٹ چین لیا گیا تو لوگوں کو دیوار کے ساتھ الیکشن کے اندر ایسا محول بن جاتا ہے لوگ اتنے چارجڈ ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس چیز کو جانے نہیں دیتے تو کیوں ہم نے یہ محول کریئٹ کرنا ہے پریشئر گروپس کا آگے آپ کو رول نظر آ رہا ہے بکاوز آپ لوگوں پر بھی الزام ہے کہ آپ لوگ بھی پریشئر گروپ بنا رہے ہیں کے چکر میں ہیں پارٹی ابھی آپ کے فیصلے نہیں ہو رہے جو آپ کے ہیں سپوزیڈلی آپ کے لیڈر سالار سالار جو آپ کے ہیں شاید حکانہ باسی صاحب وہ ابھی تک انفیوجن میں ہیں وہ ایک ون سٹیپ فارورڈ ٹو سٹیپ بیک پھر اس دن میرے پروگرام میں بھی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مشورے میں نے بھی لوگوں سے کرنے ہیں سب کچھ ہے آپ لوگ تیار ہو کے بیٹھے میں تو کیا پھر آپ آپ کے یہ گروپ سے پریشئر گروپ بنیں گے آگے تکڑے دیکھیں یہ تو اب الیکشن ڈے کے ریزلٹس اگر فری اینڈ فیر ہوتے ہیں تو نظر آئے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے لیکن کافی وصوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سنگل میجارٹی حاصل کر سکے سمپل میجارٹی حاصل کر سکے ایک ہوج پوچ سی اسیمبلی ہوگی جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار کی کشم کشم ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز نئے بنائیں گی آزاد امیدوار الیکٹ ہو کے آئیں گے کیونکہ لوگوں کے اندر ایک سیاست سے بیزاری بھی ہے ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کر لوگ آزاد امیدواروں کی طرف جائے پھر ابھی الائنسز بننا باقی ہے تمہیں پاور پولیٹیکس کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوگا اور بڑا گندہ راؤنڈ شروع ہوگا پاور پولیٹیکس پاپلر تو پیچھے رہ گیا پاپلر تو پیچھے رہ گیا دیکھیں ہم ساری جو گفتگو کرتے ہیں مجورٹی ٹاک شوز کی اوپر ہم ساری پاور پولیٹیکسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ریفارم کی گفتگو نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کے مسائل کی گفتگو نہیں ہے ہم اتنا علج گئے ہیں اس چیزے It's all about power It's all about power It's all کھل کے بات آگئی ہے I don't even know وقت سے کیا ہم بات کریں لیکن جب آپ کو جنت بھی مل رہی ہو ٹکٹ بھی مل رہی ہو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کے جلسہ نہیں بنے گا دیکھیں دنیا بھی کورٹ آخرت بھی کورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور پھر جانا چاہیے جوک در جوک لوگوں کو دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے لیکن اگر لاہور میں ہم دیکھیں تو بینچ مارک کیا ہے اس سے پہلے شہید بی بی جب اپنی جلاوطنی ختم کر کے واپس آئی 1986 میں تو وہ انہوں نے ایک ایسا بینچ مارک سیٹ کر دیا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید پھر عمران خان کا تیس اکتوبر کا جلسہ پھرون کا وہ جلسہ تھا اور مسلم لیگ نون کی جو حالیہ پولٹیکس رہی ہے خادم ریزی صاحب کا جنازے نبی بھی ایسے بھر دیا تھا جی ہاں منارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ساری سیاست رہی ہے جو بیانیہ ان کا راہ ہے وہ دو چیزوں کی اوپر کھڑا تھا میری نظر میں مالک بھائی ایک کہ یہ نسبتاً حکومت میں آتے ہیں تو اچھی گووننس دیتے ہیں اور دوسرا ووٹ کو عزت دو یہ دونوں جو ان کے بیانیے تھے یہ سولہ مہینے کی حکومت نے اچھی گووننس والا فارق کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ووٹ کو عزت دو والا بھی فارق کر دیا اب اگر ان دو بیانیوں کی غیر موجودگی میں میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ جوک در جوک اس کے اندر خود سے پیسے ڈال کے کٹھے کر کے گاڑیاں کر کے اس جلسے کے اندر پہنچے ریزن کیا ہے سولہ مہینوں کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہوئی ہے ریزن یہ ہے ریزن یہ ہے کہ ایک بڑا سب کو یہ میسیج ملاوا ہے کہ اگلی گورنمنٹ بنے گی اور پی ایم این لین لیڈ گورنمنٹ ہوگی تو اب ٹکٹ جو سولہ پچھلے سولہ ماہ میں فارغ ہوگی تھی ٹکٹ اب اس ٹکٹ کی بڑی ویلیو ہے تو انویسمنٹ کروں گا میں ہم ٹکٹ میں کیا ہے جو مود ہے پبلک کا وہ تو بہت سی ایسی کئی چیزیں پچیس بسے کہہ رہے ہیں فی ایم این ایک اماز کہ پچیس بسے لاؤ تو کیا ہے پچیس لاکھ کرایا کروڑ پہ لگ جائے گا مالک بھائی بہت سی گفتگو ہے جو ہم مسلطن ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے نہیں کرتے عوام کے اندر جو ایک طرف مہنگائی کی ستائے ہوئے عوام ہے وہاں پر دوسری طرف ایک انٹی اسٹیبلشنٹ مود بھی ہے اور جب آپ کے بارے میں یہ پتا ہو آپ اس چیز کو بار بار دہرہ رہے ہو اور خود اس کا اظہار کر رہے ہو کہ جناب اب تو ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور اب ہم آ رہے ہیں حکومت میں آنے والے ہیں تو وہ کوئی اتنا اچھا ٹون سیٹ نہیں کر رہے لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں سے جو پبلک کا اس وقت مود ہے